قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسب اللہ والنعم الوکیل والنعم المولا والنعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد صل اللہ علیہ وعلا اہل بیته الاطیبین الانجبین الَّذِينَا اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَى وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِرًا الَّذِينَا اَذْهَرَهُمْ تَطْهِرًا اللَّهُ عَنَسْلِهُمْ تَطْهِرًا اللَّهُ عَنَسْلِهُمْ تَطْهِرًا قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي ایک دفعہ منجل کے سلوات بھی دیں آپ حضرات اعزان محترم بڑی مسررت کا موقع ہے بڑی خوشی کا موقع ہے بڑی سعادت کی شب ہے اس عظیم المرتبت شہزادی کا ہم سب جشن مناقض کر رہے ہیں جنہیں پروردگار عالم نے وہ رتبہ عطا کیا ہے جسے سمجھنا جسے درک کرنا جسے حتی محسوس کرنا ایک عام بشر کے لیے ممکن نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ سبی کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس عظیم مناسبت سے اور اس اعتبار سے آپ سب کی طرف سے اس عظیم امام کی بارگاہ میں کہ جو سید عالمیان کے حقیقی وارث ہیں ان کی بارگاہ میں آپ سب کی طرف سے مبارک بات اور حدیع تبریق پیش کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس امام بارگاہ کے یہ خدمت گزار اس امام بارگاہ میں یہ زہمتیں اٹھانے والے افراد بھی قابل ستائش ہیں کہ جو ایک سال سے مسلسل اس نئی آباد ہونے والی اس بارگاہ میں خدمت کر رہے ہیں البتہ بڑی قدیم بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں آپ سبھی نے متعدد محفلوں اور مجلسوں میں شرکت کی ہے اور آج بھی اسی عنوان سے آپ سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں ان تمام افراد کے لیے کہ جنہوں نے اس محفل کی تعمیر میں اس محفل کے قیام میں اس محفل کو اوپر لانے میں زہمتیں برداشت کی آج دنیا میں ہیں یا قبر کا گوشہ ہو چکے ہیں اگر مرہوم ہو چکے ہیں تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے اگر موجود ہیں تو ان کی مزید توفیقات کے لیے آپ سبھی حضرات ملجل کے سلوات بھیج دیجئے ہم تو صرف دعا دے سکتے ہیں آجر تو وہ ہستی عطا کریں گی کہ جن کی محفل اور جن کی اولاد کا جشن یہاں پر مناقض ہوتا ہے جن کے بچوں کی محبت میں یہاں پر آپ سبھی حضرات جمع ہوتے ہیں وہ شہزادی عجر عطا کرنے والی ہیں اور یقین جانئے پوری دنیا مل کر جو دے وہ سب کچھ بھی اس چھوٹے سے کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا جو سیدہ عالمیان عطا کر رہی ہوں شہزادی کی عطا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اسی لیے میں عرض کروں آپ کے خدمت میں آج مجھے باتیں بہت ساری عرض کرنی ہیں اور اپنے وقت کے اندر اپنی بات کو مکمل بھی کرنا ہے میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت سے آگے نہ پڑھوں لیکن پھر بھی میں جلدی جلدی اپنے مراحل کو تیہ کرتے ہوئے اصل بات کی طرف اصل موضوع کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہوں گا ارشاد رب العزت ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے قل اے پیغمبر آپ یہ پیغام پہنچا دیجئے کیا پیغام ہے اِن کن تم تحبون اللہ اگر تم سب اللہ سے محبت کرتے ہو تو اب ثبوت چاہیے دلیل چاہیے کیا کرنا ہے اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت ہے فَتَّبِعُونِ میرا اتباع کرو میری پیروی کرو یعنی اللہ سے محبت اللہ کے رسول کی پیروی محبت اللہ سے ہے اتباع رسول کا کرنا ہے یہ حکم پروردگار ہے میں ایک بات یہاں پر جلدی لے اپنے مراحل کو تیہ کر رہا ہوں میں ایک بات یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا ساری دنیا کا ایک دسور ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے یہی تو ہے اور اسی لئے کبھی کبھی گھروں میں اختلاف بھی ہوتا ہے باپ اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ بیٹا تمہارے دل میں ہماری محبت نہیں ہے ڈیڈی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ صاف سی بات ہے تم میری بات نہیں مانتے ہے یعنی اس کے معنی ہے کہ دنیا کا مزاج ہے جس سے محبت اس کی پیروی یا بدل کے کہہ دوں جس کی پیروی ہے اسی سے محبت ہوتی ہے خدارہ یہ کیوں تو نے کہہ دیا کہ محبت اللہ سے ہے پیروی رسول اللہ کی کرنی ہے اچھا ایسا بھی نہیں ہے قرآن مجید میں بہت سارے موقعوں پہ اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے عطی اللہ اللہ کی اطاعت کرو قرآن مجید کا حکم ہے یا نہیں ہے جیسے اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا تھا اپنے اتباع اور اپنی پیروی کا حکم بھی دے دیتا کون سی مشکل تھی لیکن یہاں پر یہ نہیں فرمایا ہے کہ اللہ سے محبت تو اللہ کے رسول کی نہیں بلکہ اللہ کا اتباع کرو نہیں یہ نہیں ہے آخر وجہ کیا ہے کیوں اللہ نے اپنے اتباع اور اپنی پیروی کا حکم نہیں دیا میں یہی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہے رہا ہوں تاکہ اصل گفتگو تک میں آپ کو لے کے آ سکوں عربی زبان میں اطاعت کرنا اور اتباع کرنا یہ دو الگ چیزیں ہیں اطاعت کسے کہتے ہیں اطاعت کہتے ہیں کسی بات کے لیے حکم دیا جائے اور پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے یہ ہے اطاعت کرنا میں کہو پانی لے آئیے اب جو پانی لائے جائے گا وہ اطاعت ہے لیکن اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ میرا اتباع کیجئے ہمارے بزرگ عالم دین یہاں پہ تشریف فرما ہے نماز جب پڑھ رہے تھے تو آپ نے ان کے پیچھے نماز میں اقتداء کی تھی کیسے پڑھی تھی مولانا نے کہا اللہ اکبر انہوں نے پیچھے گھوم کے تو آپ سے نہیں کہا کہ تم بھی اللہ اکبر کہو یا کہا تھا انہوں نے نہیں انہوں نے اللہ اکبر کہا آپ سب نے بھی اللہ اکبر کہا وہ کچھ دیر کے بعد رکو میں گئے انہوں نے گھوم کے آپ سے نہیں کہا کہ تم بھی رکو کرو آپ بھی رکو میں آ گئے کچھ دیر کے بعد اٹھے آپ بھی اٹھ گئے پھر وہ سجدے میں گئے آپ بھی سجدے میں گئے کسی کے عمل کو دیکھ کر عمل کرنا یہ اتباع کہلاتا ہے یہ پیروی کہلاتا ہے اب آپ سمجھے اطاعت کہتے ہیں حکم پر اطاعت کرنا اتباع کہتے ہیں عمل کو دیکھ کر میری بات آپ کیلئے واضح ہو گئی اللہ نے اسی لیے اطاعت کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو لیکن اتباع کرنے کے لیے نہیں کہا کہ اللہ کا اتباع کرو کیوں اس لیے کہ اللہ کا اتباع نہیں ہو سکتا اللہ کا عمل ہے نہیں کہ آپ دیکھ کے عمل کر سکیں لہٰذا اب کیا کیا اللہ نے اللہ سے محبت ہے اللہ کے رسول کا اتباع کرو اب میں ایک بات اپنے اس معزز مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ انصاف سے بتائیے یہ جو آیت ہے اللہ سے محبت رسول اللہ کا اتباع یہ آیت صرف اس وقت کے لیے ہے جب رسول اللہ مدینہ میں ہے یا آج بھی یہ آیت موجود ہے آیت تو آج بھی موجود ہے سن گیارہ ہجری میں رسالت ماد اس دنیا سے رخصت ہو گئے سن گیارہ ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اگر سن گیارہ ہجری کے بعد کا مسلمان اللہ سے محبت کا ثبوت دینا چاہے تو اب تو پیغمبر اکرم ہے نہیں کہ ان کے نقش قدم پہ چلے اور کہے کہ اللہ تیس سے محبت ہے ایک جملہ اور بیچ میں واضح کر دوں ساری سیرت پیغمبر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اب سن گیارہ ہجری کے بعد جو کتابوں میں لکھی ہوئی بات کو دیکھ کر عمل کیا جائے گا وہ اتباع نہیں کہلائے گا وہ پیروی نہیں کہلائے گا وہ اطاعت کہلائے گا اتباع نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ اتباع کہتے ہیں عمل کو دیکھ کر عمل کرنا عمل کو پڑھ کر عمل کرنا یہ اتباع نہیں ہے یہ پیروی نہیں کہلاتا یا رسول اللہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں یہ ساری امتِ اسلامیہ کھڑی ہے کیا ہمیں اگر اللہ سے محبت کا ثبوت دینا ہے اب ہم کیا کریں ہمارے پاس آپ کی ذاتِ گرامی نہیں ہے آپ کا عمل آج کے بعد سے ختم ہو رہا ہے آپ دنیا سے جا رہے ہیں آپ کا عمل نہ ہوگا تو ہم اتباع نہیں کر پائیں گے آپ کا عمل نہیں ہوگا تو پیروی نہیں کر پائیں گے اگر آپ کی پیروی نہ کریں گے تو اللہ سے محبت کا ثبوت نہ دے پائیں گے یا رسول اللہ کیا کرے ساری امت پریشان ہے اور ساری امت اسلامیہ خاموش ہے صرف ایک قوم ہے جو آگے بڑھ کر یہ کہہ سکتی ہے کہ سن گیارہ ہجری کے بعد بھی ہم اتباع رسول کر سکتے ہیں ہم اللہ کے رسول کی پیروی کر سکتے ہیں سب یہ کہیں گے رسول اللہ چلے گئے ایک قوم کہیں گی نہیں ایک محمد گئے ہیں دوسرا محمد موجود ہے تیسرا محمد موجود ہے چوتھا محمد موجود ہے قیامت تک ایک محمد موجود ہے اب سمجھے کیوں رسول اللہ نے فرمایا تھا اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ یعنی آج بھی ہم اتباع رسول کر رہے ہیں وہ ذات کے جو پیغمبر اکرم کے جیسی ہے آج بھی کائنات میں موجود ہے اسی لئے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے ہمارے دلوں میں محبت ہے یہاں تک تو میں نے مقدمے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کی اب اگر آپ ہمارے ساتھ یہاں تک آئے تو جملہ اور عرض کیے دیتا ہوں میں اچھا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے آئیے آپ کو مدینہ تیبہ پوری توجہ چاہے تو میں اپنے اس محزز مجمع کی میں آپ کو مدینہ تیبہ لے کے چل رہا ہوں حیات پیغمبر ہے حضور اکرم اس مدینہ تیبہ میں موجود ہیں اور سارا مدینہ مسلمانوں سے چھلک رہا ہے حضور اکرم کے ایک ایک عمل کو دیکھ کر یہ مسلمان پوری توجہ فرمائیں ایک ایک عمل کو دیکھ کر یہ مسلمان عمل کر رہا ہے حضور اکرم اپنے بیت و شرف سے نکلے ساری امت اسلامیہ پیچھے اپنے گھر سے نکل پڑی حضور اکرم مسجد میں تشریف لائے ساری امت اسلامیہ مسجد میں آ گئی حضور اکرم نے بضوح کیا ساری امت اسلامیہ نے دیکھ کے وضوح کر لیا حضور اکرم نے زہر کی نماز پڑھی ساری امت اسلامیہ نے زہر کی نماز پڑھ لی حضور اکرم نے عصر کی نماز پڑھی ساری امت اسلامیہ نے عصر کی نماز پڑھ لی حضور اکرم گھر واپس آ گئے ساری امت گھروں کو آ گئی شام کو پھر حضور اکرم اپنے بیت و شرف سے نکلے سب اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑے حضور اکرم نے پھر مسجد میں نماز قائم کرنے کے لیے اللہ اکبر کہا اب پوری توجہ فرمائیں آپ مسجد نبی ہے سارے مسلمان مسجد پیغمبر میں موجود ہیں حضور اکرم نے مغرب کی نماز کا آغاز کیا ساری امت نے پیچھے کھڑے ہو کر مغرب کی نماز کو دیکھنا شروع کیا اب جیسے ہی مغرب کی نماز مکمل ہوئی یہ امت دو حصوں میں بڑھ گئی ہوا کیا دیکھئے اس امت میں صرف مرد نہیں ہیں اس امت میں خواتین بھی ہیں اگر مردوں کی ذمہ داری ہے کہ مغرب کی نماز کو بلند آواز سے پڑھیں تو خواتین کی کیا ذمہ داری ہے خواتین کی ذمہ داری ہے کہ نماز مغرب کو آہستہ پڑھیں اگر مجمع میں ہیں تو انہیں اجازت نہیں ہے کہ بلند آواز سے نماز مغرب کو پڑھ دیں اب یہ خواتین اللہ کہہ رہا ہے آہستہ پڑھو سیرت پیغمبر یہ ہے کہ بلند آواز سے پڑھا جائے اب آپ بتائیے خواتین کیا کریں اگر بلند آواز سے پڑھیں گی اللہ ناراض اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ خاموشی سے آہستہ سے پڑھنا بلند آواز سے کیوں پڑھا اگر بلند آواز سے نہ پڑھیں خاموش پڑھیں رسول اللہ ناراض اس لیے کہ میرا اتباع نہیں کیا اتباع کے معنی یہ ہے کہ جیسے میں نے پڑھا ویسے تمہیں پڑھنا ہے اس امت کی خواتین کیا کریں گی آپ بتائیے بلند آواز سے پڑھیں گی آہستہ پڑھیں گی بلند آواز سے پڑھ نہیں سکتیں اللہ نے بنا کیا ہے خاموش پڑھ نہیں سکتیں اس لیے کہ رسول اللہ کی سیرت ہے ساری امت اسلامیہ کی خواتین پریشان ہیں کہ کیا کریں ایسے موقع کے اوپر اب ان خواتین کو کیا کرنا ہے ان کی ذمہ داری کون معین کرے گا آواز قدرت آئے گی ان خواتین کی ذمہ داری ہے کہ تم اپنی مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے ایسی کوئی خاتون تلاش کرو جس کی نماز رسول کی نماز ہو جس کا قول رسول کا قول ہو جس کا عمل رسول کا عمل ہو اب وہ سمجھ بھی آیا کہ رسول اللہ نے کیوں فرمایا تھا فاطمہ تو بزعتم منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جب تک فاطمہ کو نہ مانو گے رسالت پوری نہ ہوگی سلامات بیٹے محمد و آل محمد سیرت پیغمبر مکمل نہ ہوگی اگر سیدہ کی سیرت کو شامل نہ کر لیا جائے اس لیے کہ ان خواتین کو پیغمبر اکرم کا اتباع کرنا ہے ان خواتین کو پیغمبر اکرم کے پیچھے چلنا ہے یہ تبھی ممکن ہے کہ جب سیدہ عالمیان کی سیرت کو شامل کر لیا جائے میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں آپ ذرا سے توجہ فرمائیے سیدہ عالمیان کو اللہ نے جو عظمت دی ہے پوری توجہ چاہ رہا ہوں میں اپنے اس معزز مجمع کی اگر حدیث اور قرآن کا ٹکراؤ ہو جائے تو حدیث کو لیا جائے گا یا قرآن کو لیا جائے گا بتائیے ہم لوگ نے جس موقع کے اوپر ہمارے عالم دین موجود ہیں جس موقع کے اوپر حوضے میں ہم لوگ قدم رکھتے تھے حوضہ علمیان میں پہلی بات یہ سمجھائی جاتی تھی کہ جیسے ہی دو حدیثوں میں یا قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر حدیث کو کیا کرنا ہے چھو دینا ہے یہ مشہور حدیث بعد میں پتا چلا کہ تو بات کے مرحلے میں پتا چلا کہ نہیں پہلے ہمیں جمع کرنا ہے کوشش کرنا ہے کہ دونوں پہ عمل کر سکیں میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کر رہا ہوں اور پھر اس کے مقابل آنے والی آیت کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا آیت کیا ہے قرآن مجید کہہ رہا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تم سب کے لیے رسول اللہ کی سیرت بہترین سیرت ہے یہ آیت ہے یا نہیں ہے یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے اب آئیے بھائی ایک حدیث آپ کے سامنے ارز کروں ہمارے آخری امام سرکارِ وَلِي عَسْرِ عَجَوَ اللَّهُ لِي اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تقریباً وہی لفظیں ہیں کہ جو آیت کی لفظیں ہیں اِنَّ فِي عَبْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ لِي اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میرے لیے رسول خدا کی بیٹی کی سیرت بہترین سیرت ہے اب آپ بتائیے آیت سے حدیث ٹکرا رہی ہے یہ نہیں ٹکرا رہی ہے اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ کی سیرت بہترین سیرت امام فرما رہے ہیں رسول کی بیٹی کی سیرت بہترین سیرت اب اگر آپ کو عمل کرنا ہے تو کس پہ عمل کریں گے اللہ کے حکم پہ عمل کریں گے یا حجت اللہ کے حکم پہ عمل کریں گے کس پہ عمل کریں گے آپ اچھا آپ واقعی طور پر اگر غور کیجئے ایک وقت میں دو کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا یہ پوسیول نہیں ہے ایک وقت میں دو کے پیچھے اگر آپ چلنا چاہے ممکنی نہیں ممکنی نہیں ہے میں ایک مثال دے دوں اپنے ان بچوں کے لیے بزرگان واقف ہیں بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم دین بزرگوار کسی جگہ کے اوپر نماز پہا رہے ہوں اور اتفاق یہ کچھ دنوں بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کا بیٹا بھی ایران عراق سے واپس آ گیا وہ بھی عالم دین ہے آپ نے کہا بھی میں کسی کو ناراض نہیں کروں گا والد کے پیچھے بھی چلوں گا جو عالم دین ہے بیٹے کے پیچھے بھی چلوں گا جو عالم دین ہے اور اتفاق یہ ہے کہ دونوں مسجد میں نماز پڑھتے تھے آپ نے کہا ٹھیک ہے میں جب دونوں ایک ہی ایسی نماز پڑھ رہی ہیں میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیا کروں گا نیت ایک کے پیچھے کی کروں گا لیکن کم از کم عمل دونوں کے جیسا ہو جائے گا لیکن ہمیشہ تو ایسا نہیں ہے کہ دونوں مسجد میں نماز پڑھیں ایک دن کوئی امرجنسی آگئی مولانا صاحب کے جو بیٹے جو خود بھی مولانا تھے وہ ہسپیٹل جا رہے ہیں اب آپ بتائیں کیا کیجئے گا تیہ تو یہ کیا تھا کہ دونوں کے پیچھے چلیں گے ان کے پیچھے کھڑے ہوئیے گا تو نماز پڑھنی ہے ان کے ساتھ جائیے گا تو ہسپیٹل جانا پر جائے گا کیا کریں گے آپ ایک وقت میں دو لوگوں کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا ہے یا نہیں بالکل فیک ممکن ہی نہیں ہے مولانا اگر اللہ کے رسول کے پیچھے چلیں گے تو شہزادی کی صیرت رہ جائے گی اگر شہزادی کی صیرت کو اختیار کریں گے رسول اللہ کے پیچھے نہیں چل پائیں گے ہم کیسے دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں شاید جواب آئے کہ نادان میں تمہیں یہی بتانا چاہ رہا ہوں اختلاف وہاں پر ہوتا ہے جہاں دو افراد ہوتے ہیں پوری توجہ چاہتا ہوں میں اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں پر دو افراد ہوتے ہیں لیکن اگر ایک ہی وجود کے دو پارٹ ہوں میں مثال دے دوں میری بات آپ کے لئے واضح ہو جائے آپ کے پاس دو ہاتھ ہیں یہ دو ہاتھ ایک وقت میں دو کام کر سکتے ہیں ہاں یا نہیں یا بولیے یا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ایک ہاتھ میں خلم لے لیجیے کاغذ کے اوپر کچھ لکھنا شروع کیجئے دوسرے ہاتھ میں چاہے لاکر رکھی ہے اس چاہے میں شکر گھول نہیں ہے آپ چمت چلائیے یا چمت چلائیے گا یا کلم سے لکھیے گا جب لکھنے لگے تو چمت والا ہاتھ رک گیا جب چمت چلانا شروع کیا کلم رک گیا ہوا یا نہیں ہوا دو ہاتھ ہیں ایک وقت میں ایک کام ہوگا ایک اور مثال دے دیتا ہوں دو ہاںکیں ہیں یا نہیں ہیں ایک وقت میں کتنا منظر دیکھتے ہیں آپ دو یا ایک اچھا ایک اور بات اور قریب کی مثال دے دوں آنکھ تو ایک سائیڈ میں ہے آنکھ تو دو سمت میں ہیں ہے یا نہیں لیکن آپ انصاف سے بتائیے کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک وقت میں دو آواز سنی ہو ٹی وی دیکھ رہے تھے نیوز سن رہے تھے اچانک موبائل آ گیا موبائل پہ فون آ گیا کہ پہلے میوٹ کرو تب اس کے بعد موبائل آ رہی انہوں کام کر لیجئے کہا نہیں ہو نہیں پائے گا یا ایک کان سے سنائی دے تو پھر موبائل پہ نہیں بات کر پائیں گے موبائل پہ بات کرنی ہے تو اس کان میں آواز نہیں آنی چاہیے اس کے معنی ہے دو ہونے کے باوجود کام ایک ہوتا ہے اچھا اور زیادہ اس کی بڑی مثال دے دوں ماشاءاللہ سے آپ کے موں میں کتنے دانت ہیں بتیس اگر کچھ کم ہو جائیں ماشاءاللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم موں کا ایک دانت کم ہو گیا ہے اگر بتیس سے کم ہو یا بتیس سے ہی ہو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہوگا میں آپ ہی سے چونکہ ایک دانت کم اس لئے آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ اگر انصاف سے بتائیں اگر کسی موقع کے اوپر آپ ماشاءاللہ سے بریانی کھا رہے تھے اور اس بریانی میں آپ جس بوٹی کو موں میں رکھا تھا آپ نے اس بوٹی کے ساتھ ایک ہڈی بھی آ گئی اب آپ ان داتوں کو آپ اس میں بات دیجئے اکتیس کو دوبارتا مشکل ہے بتیس والوں سے میں پوچھ رہا ہوں اگر ان کو آپ آپ اس میں بات دیجئے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی دیکھو آدھے طرف والے دانت ہڈی کو سمالے آدھے طرف کے دانت بوٹی چبائیں یہ ہو سکتا ہے نہیں بتیس ہیں سب ٹھائرے ہوئے ہیں ہے یا نہیں ہے بتیس ہونے کے باوجود سب رکے ہوئے ہیں یعنی اس کے معنی ہے کہ اگر ایک دانت چلے گا تو سب چلیں گے ایک دانت اگر ٹھائرے گا تو سب ٹھائرے ہوئے ہیں اس کے معنی ہے اگر دو ہوتے ہیں تو اختلاف ہوتا ہے ایک بدن کے پارٹ ہوتے ہیں تو کبھی اختلاف نہیں ہوتا ہے ہم یہ سمجھے تھے کہ سیرت پیغمبر الگ ہے سیرت سیدہ الگ ہے اگر یہ دو ذات ہوتی تو اختلاف ہوتا یہ ایک رسالت کا دو حصہ ہے سرابات بیٹے محمد و آل محمد پہ ایک نالا حیدری یعنی یعنی اب نعرے یا رسول اللہ تب تک مکمل نہ ہوگا جب تک یا زہرہ نہ کہہ لیا جائے میں اپنی اس بات کے لیے ایک دلیل بھی آپ کے خدمت میں پیش کر دوں سب سے زیادہ بابرکت اگر کوئی حدیث ہے تو حدیث کسا ہے بہت ہی زیادہ معتبر بے پناہ کرامت والی یہ حدیث کسا اس حدیث کسا میں جب شہزادی دو عالم نے ایک جملہ اسی کو میں دلیل بنا رہا ہوں کہ جو شہزادی نے لفظ استعمال فرمایا ہے شہزادی کیا فرماتی ہے میرے بابا تشریف لائے اس کے بعد میرے بڑے صاحبزادے پھر چھوٹے صاحبزادے پھر سرکار امیر المومنین اور اس کے بعد میں بھی آگے بڑھی اور میں نے اپنے بابا سے اجازت لی اور میں چادر میں آگئی شہزادی فرماتی ہے کہ فلمک تم اللہ ترجمہ سنیں گے آپ شہزادی کے اس ایک جملے کا ترجمہ کیا ہے دیکھئے جب اردو زبان میں بھی اور عربی میں بھی ہے جب لوگ آنے لگتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ لوگ جمع ہو گئے مجمع اسی سے بنا ہے کہ مجمع آ گیا عربی زبان میں بھی کہا جاتا ہے کہ شہزادی اگر یوں کہتی ہیں کہ سب لوگ چادر میں جمع ہو گئے تو کیا فرما تھی فلم مجتمعنا یہ نہیں فرمایا ہے بلکہ فرما تھی فلمک تم اللہ جب چادر میں ہم مکمل ہو گئے جب چادر میں ہم کامل ہو گئے سیدہ یہ لفظ کیوں استعمال فرما رہی ہے شہزادی جواب دیں کہ تم پہچانو تو چادر کے باہر یہ سب بکھرے ہوئے تھے چادر میں آئے تو مکمل ہو گئے کوئی نبوت کی آنکھ ہے کوئی نبوت کا سینہ ہے کوئی نبوت کی پیشانی ہے کوئی نبوت کا پہلو ہے جب سب چادر میں جمع ہو گئے نبوت مکمل ہو گئی ہے سلامات بیٹ محمد و آل محمد ایک دفعہ اس سے بلند آواز سے درود بھیج دیں آپ حضرات لبیک یا زہرہ لبیک یا زہرہ لبیک یا زہرہ لبیک یا زہرہ حیدری چندت المولا اور چندت المقین کی چندت خوبصورت تعمیر ہونے کے لئے آوازِ بلد صلی اللہ محمد و آل محمد میں ایک اور ثبوت آپ کے سامنے عرض کر دوں دیکھئے پیامبر اکرم نے ظاہر ہے کہ اخلاق کا مجسمہ ہیں آپ سے زیادہ دنیا میں کسی کے پاس اخلاق نہیں ہے آپ اپنے تو اپنے غیر حتی دشمن بھی اگر آ جاتا تھا تو اس کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے بڑی احترام اور بڑی محترامانہ طریقہ کار سے آپ اس کو استقبال کے طور پر سامنے بلاتے تھے اتنا احترام سب کا کرتے تھے لیکن جو احترام حضور اکرم نے اپنی بیٹی کا فرمایا ہے وہ احترام کسی کا نہیں ہے تین لفظیں مارد ہوئی ہیں قام الیہا جب سیدہ آ جاتی تھی ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور آگے بہتے تھے قبلہ یدیہا آپ ان کے ہاتھوں کو چوم لیتے تھے وَأَجْلِسَهَا مَجْلِسَهَا لے کے آتے تھے اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تھے کسی کو اتنا احترام نہیں دیا کسی ایک کو بھی بہت زیادہ ہوا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ کا بوسہ نہیں لیا ہے اور کسی کو بھی اپنی جگہ پر لا کر نہیں بٹھایا ہے اگر کسی کو اپنی جگہ پر لا کر بٹھایا ہے تو صرف سیدہ کو صرف سیدہ کو آخر وجہ کیا ہے میں سوچ رہا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ حضور اکرم نے صرف اپنی بیٹی کو اتنی عزت دی ہے دیکھئے اس بات کو سمجھنا ہے تو میں ایک مثال دے دوں ہمارے مولانا یہاں پہ بار بار ہمارے بزرگ ہیں اس لیے مولانا کی مثال سامنے آ رہی ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ مسجد میں عالم دین سے بعض لوگ کافی زیادہ متاثر ہو کر وابستہ ہو جاتے ہیں نماز میں ہمیشہ ایک بڑے اچھے قسم کے ڈاکٹر ہمیشہ نماز میں شرکت کرتے تھے اور مولانا سے کہتے تھے کہ مولانا کبھی خدمت کا موقع دیئے کبھی خدمت کا موقع دیئے اچھا ڈاکٹر کہے خدمت کا موقع دیئے تو ڈر بھی لگتا ہے کہ بھائی یہ جو خدمت کریں گے تو میں تو بسر پہ لیٹا ہوں گا تو پہرحال اتفاق یہ ہوا کہ ان سے خدمت لینے کا موقع آ ہی گیا طبیعت ناساز ہو گئی کبھی وہ صاحب آتے تھے ام ڈی ڈاکٹر تھے بڑے اچھے تھے بڑے بااخلاق بڑے باکردار بڑے نیک متدین مومن اللہ والے پہلی صرف میں نماز پڑھنے والے چلیں آج ان کے پاس چل کے علاج کرایا جائے اچھا مولانا صاحب بھی پہنچ گئے اس ڈسپینسری کے اوپر اس ڈاکٹر نے دیکھا کہ مولانا صاحب آئی ہیں اندر سے اس نے دیکھ لیا جلدی سے باہر نگا کہ کیسی لائن کیسے لوگ سب چھوڑیے آپ سیدھے اندر کیبین میں آئیے مولانا اندر کیبین میں پہنچے وہ ڈاکٹر صاحب ان جگہ سے کھڑے ہو گئے بڑا استقبال ارے خبلہ آپ تشریف لائے حکم فرماتے میں آپ کے گھر آ جاتا کیوں یہاں تک آنے کی زحمت کی کیوں تکلیف اٹھائی اب ساری باتیں ساری فارمیلٹیز ہو رہی ہیں اس کے بعد اس ڈاکٹر نے کہا کہ سرکار تشریف فرما ہوئیے وہ اپنی چیئر پہ بیٹھ گئے مولانا گوسام نے اس ٹول پہ بٹھا دیا ہوا یا نہیں ہوا توجہ فرمائی میں نے کیا عرض کیا اتنی عزت لیکن ڈاکٹر نے اپنی کرسی نہیں چھوڑی ہے وہ اپنی کرسی بٹھے کیوں بھی ظاہر سے بات ہے اس کو علاج کرنا ہے سارے انسٹرومنٹس اس کی کرسی کے پاس ہیں وہ علاج کرنے کے لیے اگر سامنے بیٹھ جائے گا تو کیسے علاج کرے گا کیسے دریافت کرے گا کیسے چیک اپ کرے گا کیسے بی بی چیک کرے گا ساری مشینری وہیں پر ہے وہ اپنی چیئر پہ مولانا اس ٹول کے پر بیٹھے ہیں اچھا مولانا بھی خوش کے ماشاءاللہ سے بڑی اچھی طرح سے اس ڈاکٹر نے ملاقات کی مجھ کو بغیر نمبر کے اندر بلا لیا میرے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اب بار بار اسرار کیا کہ آپ کیوں آ گئے بتاتے حکم دیتے میں آ جاتا بڑا اچھا لگا اچانک مولانا صاحب نے دیکھا کہ وہی ڈاکٹر اپنی جگہ سے پھر اٹھ گئے انہوں نے دیکھا کہ بھی کس کے احترام میں کھڑے ہوئے دیکھا ایک اور سا بندر آ رہے ہیں سفید کوٹ پہنے ہوئے اس ڈاکٹر نے جو ابھی تک مجھ کو اتنی عزت دے رہا تھا اب وہ ڈاکٹر اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا وہ آنے والے ڈاکٹر کو اس نے اپنی کرسی پہ بٹھا دیا اور خود ایک سٹول دوسرا کھینچا اور رہا کے سامنے بیٹھ گیا میں نے پڑے تاجر سے پوچھا کہ بھئی ڈاکٹر صاحب آپ نے تو مجھے بڑی عزت دی تھی بڑا احترام بڑا اکرام بڑی محبت سے پیش آئے لیکن یہ کون صاحب ہیں کہ جن کو آپ نے اپنی کرسی پہ بٹھایا مجھے تو اپنی کرسی پہ نہیں بٹھایا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہا دیکھئے مولانا صاحب آپ بہت اچھے مولانا ہیں بہت موزرگ ہیں بہت اچھی قرات ہیں بہت اچھی تاں نماز پہتے ہیں بڑے اللہ والے ہیں لیکن آپ ڈسپینسری میں آئے ہیں تو پیشینٹ بن کے آئے ہیں آپ یہاں پہ مریض بن کے آئے ہیں آپ امام جماعت بن کے نہیں آئے ہیں آپ یہاں پہ علاج کرانے کے لیے آئے ہیں میں نے پوچھا بھئی یہ کون صاحب ہے جن کو اتنی عزت دی ہے کہ یہ ایک ام ڈی ڈاکٹر ہے جو میرے ہم رتبہ ہیں یہ میرے ہم رتبہ ہیں ہم سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو لہٰذا اب ان کا احترام ویسا ہونا چاہیے جیسا میرا احترام ہے بس سمجھ میں آ گیا امت والے بہت عزت والے ہیں لیکن مریض ہیں سیدہ جزے رسالت ہے سلوہ بید محمد و آل محمد بقیہ امت میں اور سیدہ میں فرق ہے امت کو لاک عزت ملے لیکن وہ احترام نہیں مل سکتا جو سیدہ کا احترام ہے حضور اکرم ہم مجلسہ اپنی جگہ پلا کر بٹھاتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ کا رتبہ رسالت کے برابر ہے یہ وہ عزمت ہے جو اللہ نے سیدہ کو عطا فرمائی ہے اور اسی لیے سیدہ عالمیان کی عزمت سیدہ عالمیان کی کہ وقار کو سمجھنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے میں ایک جملہ عرض کروں شہزاد یہ دو عالم کو جو اللہ نے عزتیں اور عزمتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک جملہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے اور آپ کے گیار میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے مولا فرماتے ہیں کہ نَحْنُ حُجَجُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ ہم آئیم ایتھار مخلوقاتِ پروردگار پر اللہ کی حجت ہیں وَجَدَّتُنَا فَاطِمَةِ ہی حُجَّتُنْ عَلَيْنَا اور ہماری جدہِ ماجدہ صدیقہِ طاہرہ ہم اماموں پر حجتِ پروردگار ہیں اللہ اکبر بہت بڑی بات ہے بہت بڑا رتبہ ہے جو امام بیان فرما رہے ہیں سیدہِ عالمیان کو حجت کیسے کہتے ہیں میرے استاد آیت اللہ العثمہ وحیدِ خوراسانی نے اس کے ساتھ معانی بیان کیے ہیں جو سب تو نہیں بیان ہو سکتے ہیں میرا وقت محدود ہے وقت ختم بھی ہو رہا ہے ایک دو معنی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے دیکھئے حجت اسے کہتے ہیں کہ جس ذات کو اللہ بندوں تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ قرار دے توجہ فرمائیے آپ نے جس کو اللہ بندوں تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ قرار دے اس ذات کو حجت اللہ کہتی ہیں سیدہ کی عظمت کو آپ پہچانیں گے اللہ نے اپنے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے سیدہ کو ذریعہ اور واسطہ بنایا ہے آپ سنیں گے کہاں پر ایک واقعہ ہے کہ جو شہزادی کے گھر میں واقعہ رونما ہوا تو ظاہر ہے کہ اب شہزادی سے بہتر کون جانے گا والی صاحب گھر میں آئے ہیں بیٹی سے زیادہ کون جانے گا اس لئے کہ بیٹی کا گھر ہے بیٹے گھر میں واپس آئے ہیں شہزادی گھر کی مالکہ ہیں ان سے بہتر کون جانے گا امیر المؤمنین اپنے بیت و شرف میں آگئے ہیں سیدہ عالمیان کا گھر ہے شہزادی سے بہتر کون جانے گا یہ سارا واقعہ جو حدیثِ قصہ میں ہے اس واقعے کا رونما ہونا یہ سیدہ کے گھر میں رونما ہوا ہے سیدہ سے بہتر کون جانے گا لیکن آپ سنیں گے شہزادی فرماتی ہے کہ جب میرے گھر میں یہ سب جمع ہو گئے ہم سب چادر میں آ گئے اسی وقت شہزادی فرماتی ہے کہ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ اِعْلَمُوا يَا مَلَائِكَتِي وَسُكَّانَ سَمَاوَاتِي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي یہی جملہ تو ہے حیاتی سے قصہ میں آپ نے غور فرمائے میں نے کیا عرص کیا جب تک والد کے آنے کی خبر تھی سیدہ نے زمین کی خبر دی تھی بیٹوں کے آنے کی خبر تھی یہ زمین کی خبر تھی اپنے شوہر کے آنے کی خبر تھی یہ زمین کی خبر تھی اب جیسے ہی شہزادی فرماتی ہے کہ ہم سب چادر میں جمع ہو گئے اب شہزادی یہ نہیں کہتی ہے کہ جبریل امین آئے اور کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے یعنی یہ کوئی جملہ بیٹ میں باستہ نہیں ہے بلکہ فوراً سیدہ فرماتی ہے وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عرش پر اللہ ملائکہ کو خطاب کر کے یہ جملہ کہتا ہے اے ملائکہ ہم نے ان اہلِ بیت کی محبت میں اس کائنات کو پیدا کیا ہے آپ نے توجہ فرمائی سیدہ جب تک اپنے گھر کا واقعہ نقل کر رہی تھی تب تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ اللہ کی بارگاہ کی باتیں سیدہ کیسے بیان کر رہی ہیں نہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے میرے بابا نے کہا نہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جبریل نے سنایا ہے بلکہ دائریکٹ یہ واقعہ نقل کیا جا رہا ہے اس کے معنی ہے میرا سلام اس شہزادی پر کہ جو رہتی زمین پر ہے آسمانوں کی خبر دیتی ہے سلامات بیت محمد و آل محمد زمین پر ہونے کے باوجود آسمانوں کی خبر دینا یہ سیدہِ عالمیان کا اختیار ہے ایسی ذات کو حجت اللہ کہتے ہیں اور اسی لیے آئیے آج اس عظیم اور بابرکت شب میں کہ جب شہزادی دو عالم کی ولادتِ باسعادت کا موقع ہے اللہ نے نورِ سیدہ کو اس کائنات میں بھیجا ہے بس آخرِ کلام میں یہ بات کہے کہ میں اپنی بات مکمل کیے دے رہا ہوں سیدہ کو اللہ نے اس کائنات میں نور بنا کر بھیجا ہے اور اسی بنا پر سیدہ جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائی ہیں آپ ذرا غور کیجئے اس دنیا میں جنابِ عیسیٰ جب تشریف لائے تھے تو اپنی ماں کی عظمت کی گواہی دینے کے لیے انہوں نے ماں کی آغوش میں رہتے ہوئے گفتگو کی تھی سرکارِ امیر البومنی جب دنیا میں تشریف لائے سرکارِ رسالت ماب کی آغوش میں آئے آغوش میں آنے کے بعد گفتگو فرمائی سیدہِ عالمیان جب دنیا میں تشریف لائیں آپ نے سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد جملہ فرمائے یہ سیدہ نے فرمایا لیکن بات یہیں پر مکمل نہیں ہو رہی ہے سیدہ دنیا میں آنے سے پہلے روایت کی لفظیں ہیں کہ ایک دن جب پیغمبرِ اکرم اپنے بیت و شرف میں داخل ہوئے آپ نے یہ دیکھا کہ جنابِ خدیت القبرہ کسی سے بات کر رہی ہیں حضورِ اکرم نے پوچھا کہ اے خدیجہ کس سے بات کر رہی ہو فرمایا کہ میرے شکم میں موجود بچہ ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے 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 آپ نے توجہ نہیں فرمائی دنیا میں اللہ نے اور بھی ہستیوں کو بھیجا ہے لیکن انہوں نے دنیا میں آنے کے بعد گفتگو کی ہے سیدہ نے شکمِ مادر میں گفتگو کی ہے سلامات بیٹے محمد و آل محمد اور ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے دنیا میں جتنے بچے آتے ہیں کوئی ایک بچہ آپ بتا دیجئے کہ جو عقل کی باتیں کرے کوئی ایک بچہ آپ بتا دیجئے شعور کی باتیں کرے ایک بچہ آپ بتا دیجئے سوجھ گوجھ کی باتیں کرے کم از کم اس کو بارہ پندرہ سال لگ جاتے ہیں شعور کی باتیں کرنے اور سمجھنے میں دنیا والوں میں اہلِ بیتیاتار میں یہی فرق ہے دنیا والے آنے کے بعد علم حاصل کرتے ہیں اہلِ بیتیاتار علم لے کر دنیا میں آتے ہیں اکتفاہ اور سلوات بید محمد و آل محمد آج کی شب توصل کی شب ہے آج کی شب سیدہ کی بارگاہ میں گرگڑا کر دعائیں کرنے کی شب ہے سیدہ کا وجود بڑا بابرکت ہے سیدہ کی آمد بابرکت سیدہ کا تذکرہ بابرکت سیدہ کے اس بیان میں کہ جو آپ یہاں پر محفل میں بیٹھیں اس میں بھی برکت ہے حتی اگر سیدہ کا نام لے لیا جائے تو برکتیں آ جاتی ہیں ایک جملہ عرض کر دینا ہے بس اپنی بات کو ختم کر دیا میں نے میں مسائب نہیں پڑھا ہوں میدانِ کربلا میں آقا نے ایک رومال ایک مجاہد کی پیشانی پر باندھا کیا میدانِ کربلا میں یہی ایک مجاہد شہید ہوا ہے بقیہ بھی شہید ہے کیوں سیدہِ عالمیان کا رومال جنابِ حرحی کی پیشانی پر باندھا خود اصحاب کے علاوہ خود اپنے گھر والے جو قریب اہلِ بیت اتار میں ہیں جنابِ ابباد جیسی شخصیت جنابِ علی اکبر جیسی شخصیت جنابِ علی ازغر جیسی شخصیت جنابِ قاسم ایک سے ایک ہستیاں اچھا یہ تو گھر والے ہیں اصحاب میں بھی ایک سے ایک نمائیہ شخصیتیں کچھ وہ ہیں جو مدینہِ تیبہ سے ساتھ میں آئے ہیں کچھ وہ ہیں جو مکہِ معصمہ سے ساتھ آئے ہیں کچھ وہ ہیں جن کو ساتھ تھا تو بلا لیا گیا ہے جنابِ حبیب لیکن ان میں سے کسی کو رومال نہیں دیا اگر رومال دیا ہے تو صرف جنابِ حر کی پیشانی پر باندھا کیوں؟ اس کی ایک وجہ علماء نے لکھی بس بات میری مکمل ہو گئی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس موقع کے اوپر آقا اس میدانِ کربلا کی طرف آگے بڑھ رہے تھے اس موقع کے اوپر حر نے امامِ حسین کے گوڑے کی لگام تھام لی تھی اور اس موقع پر امامِ حسین نے ایک جملہ فرمائے تھا کہ سکلت کا امہ کا یا حر اے حر تمہاری ماں تمہارے لیے فرشی اعزا بچھائے اس موقع کے اوپر حر نے پلٹ کے کیا کہا تھا؟ حر نے کہا تھا کہ آقا اگر آپ کی والدہِ ماجدہ خاتونِ جنت نہ ہوتی یہی جملہ میں آپ کے لیے کہہ دیتا آپ نے توجہ فرمائی سیدہ کے تذکرے کی برکت آپ محسوس کریں کہ جنابِ حر نے سیدہ کا نام احترام کے ساتھ لیا امامِ حسین نے ماں کا رومال پیشانی بربان دیا یعنی اگر آج کچھ لینا ہے سیدہ سے تو آپ سیدہ کا نام زبان پر لیجئے اہلِ بیتی اتار آپ کو عطا کریں گے اگر سیدہ کی وزن میں بھی نہ ملے گا تو کہاں ملے گا آپ بتائیے آج ہمیں سیدہ کی اس بند سے لے کر جانا ہے گرگڑا کر دعائیں مانگ کر التماس کر کے اپنے دلوں کو سیدہ کی بارگاہ میں روانہ کر کے شہزادی دو عالم کی بارگاہ سے لیتے ہوئے اٹھ کر جانا ہے آئیے چلیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں سیدہ کا واسطہ دیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں سیدہ عالمیان کا واسطہ دے کر دعا کریں اس عظیم اور بابرکت شب میں سیدہ عالمیان کے واسطے سے ہم سب تیری بارگاہ میں عیدی مانگ رہے ہیں پروردگار ہمیں صرف اپنے امام کے ظہور کی بشارت عطا فرما پروردگار سیدہ عالمیان کا صدقہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار ہمیں حضرت کے غلاموں میں شمار فرما پروردگار حضرت کی خدمت کی توفیق عطا فرما پروردگار ہمارے دلوں کی تمنا ہے پروردگار اس آواز کو سن لے پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آخری امام کے رکاب میں دشمنان زہرہ سے انتقام لے پروردگار یہ توفیق عطا فرما پروردگار وہ تمام دشمنان سیدہ جنہوں نے سیدہ پہ ظلم ڈھایا پروردگار ان کے عذاب کو شدید سے شدید تر فرما پروردگار میدان محشر میں سیدہ کی شفاعت نصیب فرما پروردگار ہم کو اور ہماری نسلوں کو سیدہ اور سیدہ کی اولاد کی محبت سے سر افراز فرما پروردگار سیدہ عالمیان کی خدمت کی توفیق عطا فرما پروردگار وہ تمام مؤمنین جو سیدہ کی محفی المناقض کر رہے ہیں جو جشن کر رہے ہیں جشن میں شریک ہوئے ہیں جو ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے اس بزم کو صدایا ہے جنہوں نے خدمت کی ہے پروردگار سیدہ کے صدقے میں ان سب سے قبول فرما پروردگار شہزادی کی دعائیں اس مجمع کے شامل حال فرما پروردگار اس سارے مجمع کے خاندان کے مرہومین کو سیدہ کا مہمان قرار فرما پروردگار قبر میں سیدہ عالمیان کی شفاعت نصیب فرما پروردگار جنت البقی ویران ہے اس مقدس بارگاہ کو آباد فرما جنت البقی کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما پروردگار وہ تمام افراد جو عمی اتھار کے مزاروں کے دشمن ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما جناب زینب اور جناب سکینہ کے روزوں کی حفاظت فرما پروردگار ان روزوں کو بری نظر سے دیکھنے والوں کو نیست و نابود فرما پروردگار اس دنیا میں اہل بیت اتھار کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما پروردگار دلی حاجتیں مرادیں لے کر یہ حاضرین آئے ہیں جناب سیدہ کے صدقے میں ان سب کی دلی حاجتوں کو قبول فرما پروردگار جو مؤمنین بیمار ہیں ان سب کو شفاہ کامل و عاجل عطا فرما پروردگار ہم سب کو آقبت بخیر فرما پروردگار شبہ اول قبر سرکار امیر المؤمنین کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما پروردگار اس مقدس مبارگا اس نظر علی مانبارے کو قائم کرنے والے اس کو زندہ رکھنے والے تمام مؤمنین کی کہ اگر زندہ نہ ہو تو ان کے درجات کو بلند فرما اور اگر موجود ہیں تو ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم اعوذ